تو اللہ تبارک و تعالی نے عورتوں کی یہ ذمہ داری دی ہے کہ مردوں کی امانتوں کا لحاظ کریں اور یہ بھی حدیث شریف میں آیا ہے کہ تم میں سے ہر ایک آدمی ذمہ دار ہے اور اس کی ذمہ داری کے بارے میں اس سے پونچ ہوگی تو آدمی اپنے گھر والوں کا ذمہ دار ہے اور اس کے بارے میں پوچھو گی کہ اپنے گھر والوں کو دین کی سمجھ کے لیے انہوں نے کچھ انتظام کیا کہ نہیں کیا اپنے گھر والوں کو دین کے اوپر لگایا کہ نہیں لگایا اور عورت سے بھی اس کے شور کے گھر کے بارے میں پوچھا جائے گا اس کو ذمہ دار بنایا ہے کہ وہ نگرانی کرے اس کے بچوں کی اور اس سے پونچ ہوگی تو بچوں کی تربیت کرنا یہ بھی اصلاً عورت ہی کے اوپر انفریضہ عائل ہوتا ہے کہ بچوں کی صحیح تربیت کرے بچوں کے اندر دینی اور ایمانی شعور پیدا کرے یہ عورت کر سکتی ہیں کہ وہ ایسی تربیت کرے ایسا طریقہ اختیار کرے ایسے الفاظ بولے کہ بچے کے اندر اللہ تعالی کی محبت اور اللہ کے نبی کی محبت پروان چڑھے دین سے تعلق اس کا بڑھے بات بات میں وہ اللہ سے ڈرائے بجائے اس کے کہ کتے پیلی اور ہاتھی اور شیر اور بابا سے ڈرانے کے اللہ تعالی کا خوب دلائیں کہ اللہ تعالی کو یہ پسند نہیں ہے بچے اسے ہمارے دین میں منع کیا گیا ہے آخرت میں اس سے پکڑ ہوگی تو جب یہ الفاظ سنے گا بچہ بچپنی سے تو بس اس کے خمیر اور ضمیر میں یہ چیز پیوست ہو جائے گی اس کے رگو ریشے میں سما جائے گی اسی میں یہ کہا جاتا ہے کہ ماں کی گوٹ بچے کا پہلا مدرسہ ہے مطلب یہ ہے کہ یہ پہلا اسکول ہے بچہ یہاں سے سیکھتا ہے وہ نقش کل حجب ہو جاتا ہے جیسے پتھر پر نقش کر دیا گیا ایسے اپنی ماں سے اپنے گھر میں جو بات کی وہ نقش کل حجب ہو گیا اس کے لیے وہ ذہن کے اوپر اس کی سادہ تختی پر وہ نقش لکھ دیا گیا تو اس لیے عورت کو کیا بات پیوست کرنا ہے اپنے بچے کی دل و دماغ میں یہ سوچنا چاہیے کہ کیسے میں نبیوں کے قصے سناوں ان کو قرآن مجید کی آیتیں کیسے یاد کرا دوں اپنے بچے کو دعائیں کیسے یاد کرا دوں نماز کا طریقہ کیسے میں اس کو سمجھا دوں حضور کرنا اپنے بچے کو اپنے بچی کو کیسے سکھا ہونا ہے تو ان کے ان کی عادتیں دور طریقے کیسے اچھے ہو کہ ان کے اندر آخذت کی فکر ہو دنیا کی بے حیثیتی ہو تو یہ عورتوں کے اوپر یہ ذمہ داری آئی ہوگی ہے جتنے ولی بزرے ہیں اللہ کے اولیاء بزرے ہیں بڑے بڑے تو ان کی تربیہ کس نے کی اگر آپ غور کریں تو اس میں ان کی ماؤں کا بڑا ہاتھ جتنے ولی بزرے ہیں اور آپ نے سنائی ہوگا حضرت شیخ تیران پیر کہ ماں نے جو نصیحت کی تھی کہ بیٹا جھوٹ نہ بولنا تو اس کا کتنا بڑا اثر ہوا کہ انہوں نے جھوٹ نہیں بولا ڈاپووں کے سامنے بھی جھوٹ نہیں بولا اور پھر وہ پورے ڈاپو سب ان کی سجائی سے متاثر ہو کر وہ سب توبہ کر لیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عورت ہی کے ذریعے سے تو ان کو سجائی کا یہ سبق سکھایا کہ سجائی سے انہوں نے کبھی بھی تجاوز نہیں کیا سجائی سے انعراق نہیں کیا ایسے وقت میں بھی تو عورتوں نے بڑا کردار ادا کیا ہے کہ اپنے بچوں کو اللہ کا ولی بنانے میں اور مولانا علی میاں صاحب رحمت اللہ علی کی والدہ جو ندوت العلماء کے ناظرین اعالی تھے تو ان کی والدہ